اسلام علیکم ناستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر اپیوٹ سے ہوں گے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ اہم کمنٹس کے جواب دینے کے لیے جو لوگ بار بار کمنٹس کر رہے ہیں ان کا جواب دینا بہت ضروری ہے کچھ فورسے سے ریلیٹڈ ہے اور کچھ پیار مناسب کمنٹس ہیں کچھ فنی کمنٹس ہیں تو ایسے پہلا کمنٹ کوششن کمنٹ کیا ہے دوست نے وہ کمنٹ میں پورا پڑ بھی نہیں سکا اور شاید نوٹفکیشن آیا میں نے پڑھا پھر میں نے کہا چل بعد میں دیک ہوں تو جب میں نے اوپن کیا بعد میں تو وہ کمنٹ وہاں پہ موجود نہیں تھا شاید انہوں نے ڈلیٹ کر دیا اور وہ کمنٹ یہ تھا کہ بھائی فیلٹر کم لگایا کرو اچھا فیلٹر والی جو ویڈیو انہوں نے بیچ والی ویڈیو یہ جو میں سکرین پہ لگاتا ہوں وہ ویڈیو میرے دوست نے مجھے ایڈٹ کر کے سینڈ کی اسی کے موبائل میں شوٹ ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ آج کے بعد جب بھی آپ اور میں باہر جائیں گے تو میں آپ کا ڈائریکٹر ہوں تو وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر کوئی فیلٹر نہیں لگا رہا اگر آپ میری گوھر سے ویڈیو دیکھتے ہیں تو شکریہ اتنا گوھر کرتے ہیں کہ فیلٹر لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا سو چلیں ٹھیک ہے آئندہ فیلٹر نہیں لگائیں گے بہت شکریہ اچھا دوسرا کمنٹ ہے گہر مناسب کمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو تو فلانگ کمپنی میں کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں اور آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں فورسز میں آنے کا راستہ دکھاتے ہیں پولیس میں آنے کا راستہ دکھات ہیں تو آپ کو کیوں نہیں جاتے تو اچھا میرا ان کو آنسر یہ ہے کہ بھائی اگر کسی کا باپ رکشہ چلاتا ہو تو اس کا یہ خواب نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا بھی رکشہ چلاتا ہو چلاتا رہے یا اس کی بیٹی جو ہے کسی کے گھر میں کام کرے ایک اگر ہم فارن میں جو آگے ہیں بیڈ گائیڈنس کی وجہ سے یا الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں بالکل سیٹ ہوں اب جہاں پہ بھی ہوں اگر ہم لوگ آگے ہیں اور وہ اس ٹریک پہ جس ٹریک پہ ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں اس تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ٹرائے نہیں کی یا ہم آپ کو برے ٹریک پہ بھیج رہے ہیں اور خود بڑے اچھے ٹریک پہ جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی جو میجورٹی ویزاز صرف ڈرائیور ویزاز لے کر یہاں پہ اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے اور اپرچونٹیز جو سرکاری جوبز میں ہیں بشک وہ سو میں سے دو آدمی بھی آتے ہیں تو ان کا تو فیوچر بیسٹ ہو گیا نا تو رکشہ جس کا باپ چل بات ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے فیوچر اچھا ہی سوچتے ہیں میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ اگر آنا چاہتے ہیں اور اپنا فیوچر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کسی اچھی پوسٹ پہ آئیں اچھی فیلڈ میں آئیں اور اچھا اپنا فیوچر بنائیں تو یہی میرا موٹی ہے اچھا لاسٹ پہ کمینٹس بار بار آتے ہیں یہ والے جو کمینٹس ہیں یہ تو تقریبا بہت بار آتے ہیں یہ کمینٹس یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری یہ ایج ہے میرا ہائٹ ہے میری یہ کوالیفیکیشن ہے کیا میں سیلیکٹ ہو جاؤں گا اچھا میرا انٹرویو ہو جگا ہے میرا میڈیکل فیٹ ہوگا یا نہیں اچھا میری یہ باڈی سٹرکچر ہے بازو کو یہ ہے آنکھ کو یہ ہے کیا میں سیلیکٹ ہو جاؤں گا یا نہیں اچھا دوسرا پوسٹ اس طرح کے کوسچن آتے ہیں جو جنہوں نے ابھی تک اپلائے بھی نہیں کیا ہوتا اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بھائی سیلیکٹ ہوں گا یا نہیں وکنسیز گب آئیں گی ہم نے اپلائے کرنا چاہ اس کمینٹ کے جواب میں ایک بولیوڈ کے ایکٹر تھے عرفان خان صاحب وہ بہت اچھے ایکٹر تھے ان کا ڈیالوگ میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی گل فرنڈ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا دوست ہے اس نے گاڑی لیا ہے پانچ سال سے وہ اس نے گیراج میں کھڑی کیا اور وہ کہتا ہے کہ جب سگنل گرین ہوں گے اس شہر کے تو میں یہ گاڑی گیراج سے نکالوں گا اور روڈ پہ لے کر آوں گا تو آگے سے وہ گل فرنڈ جواب دیت эт mechanic یا پہ forens بے گا کہ جو شاہر کے سیگنل ہے وہ گرین ہے یا ریڈ ہے تو سمپلی وہ کہتے ہیں ح viu گاڑی گراج سے نکال ہے تب ہی تو پتا چلے گا کہ سمبر گرین ہے یا ریڈ ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں بھائی گراج سے نکال好啦 آپ اپلائی کرو آپ کو پتہ پہ جائے گا س Bloom и لیچ ہے تو آپ جو پاس کرو میڈیکل تک جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بسٹ ہو گا یا انفٹ ہوا ہوگا grands aí J ont Radio آپ کو جاگا آپ کا تو آپ کو لینا پڑے گا جو بھی میری پرائیوٹ نمبر پر بھی میسج کرتے ہیں میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی کے بل کی طرح پاکستان جو گیٹ کے نیچے سے پھینکتے ہیں بجلی کے بل اس طرح آپ کو کوئی جوب مل جائے گی کوئی ویکنسی مل جائے گی تو یہ تو ایمپوسیبل ہے آپ کو گیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا اپلائی کرنا پڑے گا ریجیکٹ ہونا پڑے گا پھر آپ کو دوبارہ سے کسی اور فیل میں جا کر اپلائی کرنا پڑے گا ریجیکٹ ہونا پڑے گا پھر سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے غلطی کام پہ کی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو جو ہے صحیح مانے میں آپ کو پتا چلے گا تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپلائی کرو رسک لو میڈیکل فٹ ہو انفٹ ہو یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا جو پھر لیکن آپ کو ٹرائے لازمی کرنی ہے یہ کومنٹ ہزاروں کے حساب سے یہ کومنٹ مجھے آتے ہیں تو اس میں اس کومنٹ میں صرف ایک ہی جواب دوں گا کہ بھائی آپ کو رسک لینا پڑے گا چاہے وہ کوئی بھی ویزے میں بھی آپ کو سمپلی ایک لیبر یا کلینر کا بھی ویزہ لیں گے اس میں بھی آپ کو میڈیکل کا رسک رہے گا کہ میڈیکل آپ کا فٹ ہوگا یا انفٹ ہوگا یہ سوچتے ہوئے آپ اپلائی نہ کرو آپ پیسہ ہی انویسٹ نہ کرو تو یہ بہت بری بات ہے یہ تو ایک ایسے ایک ناومیدی سے پھر بیٹھے رہیں گے اور کب ٹائم آئے گا تب جب آپ کو یقین ہوگا کہ میرا میڈیکل فٹ ہوگا تو میں جا کے ویزہ لوں گا تو ایسا نہیں ہے آپ اپنی گاڑی جو ہے گراج سے نکالیں اور دیکھیں کہ کہاں تک سیگنل جو ہیں گرین ہے خدا حافظ